اسلام علیکم ویلکم ٹو فور کے ڈی ٹی ایچ انفور دوستو میں ٹھیک امید ہے آپ بھی خیر خرید سے ہوں گے دوستو آج ہم چھے فٹ ڈیش پر ہارٹ بڑھ تیرہ اسٹ کو لگائیں گے تو یہ میری چھے فٹ کی ڈیش ہے تو آج ہم ہارٹ بڑھ تیرہ اسٹ پر ٹوٹل دیکھیں گے کہ کتنے چنل رسی ہوتے ہیں اور کتنی فرکوینسیاں رسی ہوتے ہیں اور یہ بھی دیکھیں گے کہ کون سے نئے چنل رسی ہوتے ہیں دیکھوں گا دوستو آپ کو میری طرف سے ہیپی نیوئیئر کیونکہ دوہزار تیس شروع ہو چکا ہے تو دوستو اس پر میں کی ایو بینٹ کی ایلن بھی لگا کر آپ کو سگنل بھی دکھاتا ہوں اور اس کے بعد ایل سی ٹی کی طرف چلیں گے وہاں پر اس سیٹلائٹ کو بلینڈ سکین کریں گے اور دیکھیں گے کہ ٹوٹل ہمیں کتنا چنل رسی ہوتے ہیں تو چلیں دوستو آپ ویڈیو کا مکمل غاز کرتے ہیں چلیں دوستو آپ میں آپ کو آٹ بڑھتے رہا ہوں اس کے سگنل بھی دکھا دیتا ہوں تو یہ میری لیزر کے ایلن بھی ہے اس کی ڈریکشن آپ نے اس طرح رکھنے اگر آپ کے پاس بھی لیزر کے ایلن بھی ہے تو تو چلیں دوستو اب میں آپ کو سگنل دکھا دیتا ہوں تو یہ دیکھ لیں بلو کلرکی میں نے چھوٹی سی کیبل لگائی ہے تو اس کی آسان ترین فرکوینسی کے سگنل بھی میں آپ کو دکھا دوں گا تو یہ دیکھ لیں دوستو دس نو سو بانوے سیمبر ریٹ ہے ستائیس ہزار پانچ سو پولوریزیشن وارٹیکل اس کے نائن پوائنٹ فائیو ڈی بی سگنرسی ہو رہے ہیں جو دوستو مشکل ترین فرکوینسی ہے وہ یہ دیکھ لیں دس نو سو تیس ہے اصل میں یہاں پر دس نو سو انتیس لکھا ہوا ہے سیمبر ریٹ ہے تیس ہزار پولوریزیشن ارزنٹل اس کے بھی دیکھ لیں بہت اچھے سگنل رسیب ہو رہا ہے سیکس پوائنٹ نائن ڈی بی یہ ہمارے پاس مشکل ترین فرکوینسی ہے یہ بھی رسیب ہو رہی ہے تو اب میں آپ کو لسی ڈی کی طرف لے چلتا ہوں وہاں پر اس سیٹلائٹ کو بلینڈ سکین کریں گے اور دیکھیں گے کہ آج ہمیں آٹھ بڑھ تیرہ اس کے ٹوٹل کتنا چینل رسیب ہوتا ہے کہ کوئی نئے چینل رسیب ہوتا ہے یا نہیں اور فاریور سرور پر کون کون سے چینل چل رہے ہیں یہ بھی دیکھیں گے چلیں دوستو اب آل سی ڈی کی طرف چلتا ہوں چلیں دوستو ہم آل سی ڈی کے سامنے آ چکے ہیں تو آپ سامنے دیکھ لیں آٹھ بڑھ تیرہ اسٹ کو میں نے سیلیکٹ کر لیا ہے تو آپ کو اس کے ٹرانسپونڈر دکھا دیتا ہوں باقی میں نے تمام فرکوینسیاں ڈیلیٹ کر دیا صرف دو یہ فرکوینسیاں رہنے دیا ہیں تو آپ یہ دیکھ لیں دس ساسو انیس کے بھی ہمیں سگنل رسیب ہوتا ہے اور دس نو سو بانوے کے بھی آج دیکھیں گے کہ آٹھ بڑھ تیرہ اسٹ کے علاوہ تیرہ آئف اور تیرہ جی بھیم کے بھی چینل رسیب ہوتا ہے یا نہیں اب اس سیٹلائٹ کو بلینڈ سکین کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ٹوٹ ہمیں کتنا چینل رسی ہوتا ہے تو یہ بلینڈ سکین ہونا شروع ہو گیا ہے تو آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن مل سکے دوستو آپ سے گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو ابھی سے لائک کر دیں دوستو آپ سامنے دیکھ لیں اب تک میں ٹوئنٹی ون فرکوینسیاں رسیب ہوت چکی ہے تو کافی تیزی کے ساتھ ہمیں یہ فرکوینسیاں رسیب ہوتی ہے دیکھتے ہیں آج ہمیں ٹوٹل کتنی فرکوینسیاں رسیب ہوتی ہے کافی سارے دوست پوچھ رہے تھے کہ ہٹ بڑھ تیرہ جی اور تیرہ ایف بھیم نے نشریات شروع کی ہے یا نہیں تو دوستو دیکھتے ہیں آج ہمیں کتنے چینل رسیب ہوتا ہے اگر تیرہ ایف اور تیرہ جی بھیم نے نشریات شروع کی ہوگی تو اس کے سگنل بھی ہمیں رسیب ہوں گے اور یہ بھی ہٹ بڑھ تیرہ ایسٹ کے سگنل بھی بہت ہی آسان ہو جائیں گے تو آج میں نے چھے فٹ ڈیش پر یہ سیٹلائٹ لگائی ہے آپ کے سامنے تو دیکھتے ہیں آج ہمیں چھے فٹ ڈیش پر کتنی فرکوینسیاں رسیب ہوتی ہیں ابھی تک ہمیں ففٹی فور فرکوینسیاں رسیب ہو چکی ہیں سیونٹی ون سیکننگ کمپلیٹ ہو چکی ہے سیونٹی ون پرسنٹ تو اب سیونٹی فور پرسنٹ سیکننگ کمپلیٹ ہو چکی ہے دوستو یہاں پر فرکوینسیاں بھی تیزی کے ساتھ دوستو آ رہی ہیں ففٹی نائن فرکوینسیاں آپ تک ہمیں رسیب ہو چکی ہیں دیکھتے ہیں سیونٹی پلس فرکوینسیاں رسیب ہوتی ہیں یا نہیں اگر سیونٹی پلس فرکوینسیاں رسیب ہو جائیں گی تو تقریباً ایک ہزار چینل ہمیں مل جائیں گے دیکھتے ہیں سیکسٹی نائن تو ہو چکی ہے سیکسٹی نائن فرکوینسیاں مل چکی ہے تو یہ سکیننگ کا عمل جاری ہے دوستو دیکھتے ہیں ٹوٹل ہمیں کتنے چینل رسیب ہوتے ہیں تو یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے یہ نیچے آپ فرکوینسی بھی دیکھ سکتے ہیں اور چینل بھی سگنل کے نیچے آپ کو فرکوینسی صاف نظر آ رہی ہے پولوریزیشن اور سمبر ریٹ بھی تو اس طرح سے آپ دیکھتے چلیں کون کون سی فرکوینسی کے ہمیں سگنل رسیب ہو رہے ہیں اور کون کون سے فرکوینسی پر ہمیں کون سے چینل رسیب ہو رہے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں گیارہ ایک سو اٹھتیس فردنٹل ستائیس دار پوائنسو اس کے بھی چینل ہمیں مل چکے ہیں تو اب تک ہمیں ایک سو اٹھارہ چینل رسیب ہو چکے ہیں تو لگتا یہی ہے دوستو ابھی تک ہارٹ بڑھ تیرہ جی اور تیرہ ایف نے نشریات شروع نہیں کی ادروائز بہت ساری ہمیں فرکوینسیاں رسیب ہو جاتی ہیں تو سکسٹی نائن یا سیونٹی فرکوینسیاں تو پہلے بھی ہمیں رسیب ہو رہی تھی تو سگنل بھی ابھی ویسے ہی ویک چل رہے ہیں جیسے پہلے چل رہے تھے دیکھتے ہیں آج ہمیں چینل کتنا رسیب ہوتا ہے کافی سارے دوستوں کو ہارٹ بڑھ تیرہ ایسٹ لگانے کا طریقہ نہیں آتا اگر آپ کو ہارٹ بڑھ تیرہ ایسٹ لگانے کا طریقہ نہیں آتا تو انڈ سکرین میں میں ہارٹ بڑھ تیرہ ایسٹ کو لگانے کا آسان طریقہ بتایا ہے اور ویڈیو بھی بنائی آئے اس ویڈیو کا لنک میں آپ کو انڈ سکرین میں دے دوں گا آپ اس ویڈیو پر کلک کر کے آپ ہارٹ بڑھ تیرہ ایسٹ کو ایک منٹ میں لگا سکتے ہیں دیکھتے ہیں ایک آزار چینل رسیب ہوتے ہیں یا نہیں تو پہلے مجھے ایک آزار چینل رسیب ہو جاتے تھے اس موسم میں اب شام کے تقریباً تین بجرے ہیں دیکھتے ہیں آج ہمیں کتنے چینل رسیب ہوتے ہیں تو ابھی تک ہمیں تین سو پچاسی چینل رسیب ہو چکے ہیں تو ابھی تک سکیننگ کامل جا رہی ہے فورٹی ٹو پرسنٹ سکیننگ کمپلیٹ ہو چکی ہے دوستو تو آپ سے ہم نے دیکھنا ہے سکائی سپورٹس کے چینل بھی ہمیں مل چکے ہیں سکائی سپورٹس ایچ ڈی دوستو میری لوکیشن تانسا ڈیرہ غازی خان ہے ساؤتھ پنجاب پاکستان تو یہاں سے مجھے چھے فیڈیش پر آہے دیکھتے ہیں کتنے چینل رسیب ہوتے ہیں تو ابھی تک ہمیں چار سو سنتیس چینل رسیب ہو چکے ہیں تو ابھی تک یہ سکیننگ کامل جا رہی ہے یہ جو دو فرکوینسیاں میں نے اس وقت سکیننگ کی تھی ان کے چینل بھی ہمیں مل چکے ہیں تو اب تک ہمیں پائنسو اٹھارہ چینل سے بھی زیادہ چینل رسیب ہو چکے ہیں تو سکیننگ کامل دوستو تیزی کے ساتھ جا رہی ہے یہاں پر آپ کے پسندیدہ چینل بھی ہمیں رسیب ہو رہے ہیں تو امید ہے آپ کو کافی مزہ آنے والا ہے اس سیٹلائٹ کو لگانے میں تو دوستو یہ سکیننگ کمپلیٹ ہو جائے گی دیکھتے ہیں سکیننگ کمپلیٹ ہونے پر ہمیں کتنے چینل رسیب ہوتا ہے اب تک ہمیں چینل رسیب ہو چکے ہیں تو ابھی تک ہمیں نیشنل جگرافک کو دیکھ لیں یہ بھی ہمیں رسیب ہو چکا ہے آپ کے سامنے ٹی ایل سی اور چینل بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھ لیں سکیننگ کامل ابھی تک جاری ہے دوستو دیکھتے ہیں ایک ہزار چینل رسیب ہوتا ہے یا نہیں تو یہاں پر دوستو بہت اچھے چینل بھی ہمیں رسیب ہو جاتے ہیں جو فارہ ورسلور پر چل رہے ہیں تو یہ سامنے دیکھ لیں آپ تک ہمیں سات سبیالیس چینل رسیب ہو چکے ہیں تو لگتا نہیں ہے کہ یہ ایک ہزار کمپلیٹ کرے گئے ایک ہزار سے کم چینل آج ہمیں رسیب ہوں گے میرے خیال میں تو دیکھ لیتے ہیں آج ہمیں کتنا چینل رسیب ہوتا ہے تو یہ دیکھ لیں دوستو اب ہارٹ سو کے لگ بگ ہمیں چینل رسیب ہو چکے ہیں 85% سکننگ کمپلیٹ ہو چکی ہے آپ دیکھتے ہیں کچھ اور چینل بھی ہمیں رسیب ہوتا ہے یا نہیں یہ دیکھ لیں دوستو سات سو پچانوے چینل ہمیں مل چکے ہیں یہ دیکھ لیں دوستو اب ہمیں 838 چینل مل چکے ہیں 92% سکننگ کمپلیٹ ہو چکی ہے دوستو اب 94% سکننگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اور 856 چینل ہمیں رسیب ہو چکے ہیں یہ دیکھتے ہیں بامشکل 900 چینل ہمیں رسیب ہوں گے تو یہ دیکھ لیں دوستو ٹوٹل ہمیں 890 چینل رسیب ہو چکے ہیں تو آٹھ بڑ تیرہ آئف اور آٹھ بڑ کی تیرہ جی بھی ابھی تک نے شریعت شروع نہیں کی تو چلیں دوستو یہ اتیاج کی اپ ڈیٹ امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئے گی اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سے سبسکرائب کر لیں یہ اتیاج کی اپ ڈیٹ